اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہو پاپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور آج بردے سیلیبریشن کرنا ہے اور آج ہی میں نے ڈیکوریشن بھی کرنی ہے اور آج بردے بھی منانا ہے تو سب سے پہلے آج ہزبن کا بالکل ایڈیا ہی نہیں ہے کہ ہم بردے بنانے والے ہیں ان کو سرپرائز کرنے والے ہیں بالکل تو کیونکہ میں نے آن لائن ہی سب کچھ کیا ہے کیک بھی میں نے آن لائن ہی آرڈر کیا تھا یہاں پہ ایک پروگرام ہے ہنگر سٹیشن تو وہیں سے میں نے کیک بھی جو ہے امنگوایا تھا تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو وہ چیزیں دکھا رہی ہیں جو پچھلی ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ اوپر ہیں ذرا ان کو نکالی نہیں ہے تو یہ ایک پورا بڑا سا کارٹن ہے اس کو میں نے ایک ساتھ نہیں لیا ایسے تھوڑی تھوڑی چیزیں جب بھی کہیں جاتی تھی تو لے لیتی تھی تو یہ ساری چیزیں جو ہے ابھی میں نکال کے جو ہے رکھ رہی ہوں اور دیکھ رہی ہوں کیا چیز جو ہے مجھے یہاں پہ کام آنے والی ہے ڈیکوریشن میں اور کیا نہیں تو بس کافی چیزیں جو ہے میں نے نکال کے بس واپس ہی پیک کر دی اور کیونکہ ماشاءاللہ میرے پاس کافی چیزیں ہو گئی ہیں اور مجھے ایڈیا بھی نہیں تھا کہ اتنی چیزیں میرے پاس جمع ہو گئی ہیں تو یہاں پہ بس ساری چیزیں میں آپ کو نکال کے جو ہے دکھا رہی ہوں کہ یہ یہ چیزیں ہیں اور ابھی جو ہے ڈیکوریشن کرنے ہیں اور پھر ایڈیا بھی نہیں آ رہا کہ کیا کروں لیکن پھر الحمدللہ دماغ جلایا اور پھر ایک بہت اچھی سی جو ہے سیٹ اپ بنا لیا تھا اور وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں میں جو شوق تھا انجزوں کا اس کا چارجر ختم ہوا ہے لیکن بعد میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کیا ہے تو بس یہاں پہ سوچ رہی ہوں اس جو ہے وال پہ لگاؤں ڈیزائن یا اس وال پہ کیونکہ دونوں طرف جو ہے اس طرف کا مسئلہ یہ ہے کہ اوپر سے لائٹ ہے تو پھر وہ پکچرز وغیرہ صحیح نہیں بنیں گی لائٹ آئے گی اور اس طرف سوچریوں کے صحیح رہے گا تو بس اس طرف جو ہے پھر میں نے بنانا ہے دیکھ رہے ہیں یہاں سے دیکھ رہی ہوں گول دائرہ والا بناؤں یا پھر دوسرا تو چیزیں میرے پاس دونوں ہی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور پھر شروع کرتے ہیں اور پھر آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتی جاؤں گی لیکن جو جب وہ ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں نا تب کہتی ہوں میں ایسا بولوں گی میں ایسا بولیں گی لیکن جب ٹائم آتا تو بس چپی ہو جاتی ہوں تو یہ ہیں وہ چیزیں جو میں نے منگائی تھی اور اس سے گول دائرہ بننا تھا لیکن وہ میں نے بنایا اور پھر وہ مجھے لگاتے ہوئے اچھا نہیں لگا تو پھر میں نے اس کو اتار دیا تھا یہ دیکھیں جو میں ابھی نکال کے جو بنا رہی ہوں مجھے نہیں پتا اسے کیا کہتے ہیں ایک راؤنڈ شیپ میں بن جاتا ہے اور اس پہ آپ بہتی ایزی لی کوئی بھی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں تو پھر میں نے پورا بنایا اس کو جیسے ہی میں نے لگایا تو مجھے صحیح نہیں لگ رہا تھا اور ٹینشن تھی کہ گرنا جائے تو اس لئے پھر میں نے اس کو واپس رکھ دیا اس کے لئے کچھ گلو وغیرہ چاہیے تھی جو کہ میرے پاس سبھی نہیں تھی تو اس لئے پھر میں نے اس کو سکپ کیا اور پھر جو ہے دوبارہ سے پھر نئے سیرے سے سٹارٹ کیا تو یہ پہلے میں آپ کو بنا کر دکھا دیتی ہوں کہ یہ کس طرح کا لگے گا اور اگر آپ بنانا چاہیں تو وہ بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی اچھے سے جو ہے آپ کا رانگ شیپ میں بن جائے گا اور بہت اچھا لگے گا اگر آپ اس کو اچھے سے ڈیکوریشن ڈیکوریٹ کر لیں گے اور پھر اس کو چپکانے کے لئے اچھی گلو اگر آپ کے پاس ہے تو یہ بہت اچھا بن جاتا ہے لیکن میں نے نہیں بنایا پہلے بنایا مجھے اچھا نہیں لگا تو پھر میں نے اس کو واپس سے جو ہے اتار دیا تھا یہ دیکھیں یہ میں بنا چکی ہوں کول والا اور میں نے لگایا بھی تھا مجھے لگے ہوئے صحیح نہیں لگ رہا تھا تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو جو ہے ابھی دکھا دوں گی تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے کچھ بنا تھا اگر آپ کے پاس گلو اچھی ہے تو اچھا بن جائے گا لیکن میں نے اس کو اتار کے میں نے جو ہے یہ بنایا ہے یہ میرے پاس سمان بھی تھا اور اس میں کوئی چیز جو ہے مس نہیں تھی یہاں پہ دیکھیں کمرہ پورا پھیلا ہوا ہے ساری چیزیں جو ہے ہم نے نکالی بھی ہیں پھر واپس سے پیک کریں گے ہزبن کے آنے سے پہلے اور ساری تیاریاں جو ہیں تقریباً ہو چکی ہیں بس ابھی یہاں پہ ٹیبل لگانی ہے اور یہ سارا سمان سمیٹنا ہے بالونز کو ہم نے لگانا ہے تو بہت ہی ٹائم لگ گیا تھا ہمیں تو یہاں پہ دیکھیں سب کچھ لگا دیا ہے سب کچھ سیٹ ہو گیا ہے یہ سٹیج بن گیا ہے ہمارا ایک پیارا سا یہ ٹیبل لگ گئی ہے ساتھ ہی دوسری دیوار پہ جو ہے میرے پاس جو ایکسٹرا بالونز تھی وہ میں نے ایسے ہی لگا دی بس تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا روم اور ہزبن کو بھی بہت اچھا لگا ان کو ایک دم سے بڑا شاک ملا انہوں نے بالکل نہیں سوچا تھا اور اچانک سے ہم نے ان کو جو ہے سرپرائز دے دیا ہمیں بھی بہت خوش ہوئی بچے بہت خوش ہوئے اور بس پہلی دفعہ ہم نے جو ہے بردے سیلیبریٹ کیا ہے ویسے ہم بچوں کے لئے چھوٹا موٹا ایسے پارٹی کر لیتے تھے یہ جو ہے دیکھ رہے ہیں اس پہ جو ہے کیک آ جائے گا اور ساتھی تھوڑا بہت جو جو میرے پاس سمانے کھانے پینے کا وہ میں ادھر سیٹ کر دوں گی یہ ساری لائٹس لگ چکی ہیں اور یہاں پہ دیکھیں پورا جو ہے سیٹ اپ بن چکا ہے آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ یہ سب کیسا لگ رہا ہے کیسا بنایا ہے کیونکہ پہلی بار جو ہے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے ہمیشہ دیکھتی رہتی تھی اور چیزیں بھی منگواتی تھی اوپر سے میں نے پنکھے کے اوپر پھول ڈال دیئیں جیسی وہ آئیں گے تو میں فین آن کروں گی اور دیکھیں یہاں پہ بالونز لگا دیئیں جو میرے پاس بچ گئی تھی نا تو میں نے کہا ابھی ان کو بھی لگائی دیتی ہوں تو بس کیک بھی آرڈر کر دیا ہے اون لائن یہ دیکھیں یہ کیک بھی آ چکا ہے یہ میں نے ہنگر سٹیشن سے منگو آیا تھا ریم مال سویٹ سے بہت اچھا تھا بہت مزا آیا یہ دیکھیں یہ جو ہے بلکل مزے کا دیکھیں کیک آ چکا ہے یہ میں نے ریڈ ویلوٹ کا منگو آیا ہے یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے سیٹ ہو گیا ہے حضبن کے آنے کا ٹائم بھی ہو گیا بار بار ان کو کال کر رہے ہیں کہ کب آئیں گے ویسے وہ جلدی آ جاتے ہیں لیکن آج انہوں نے بھی بہت دیر کر دی بہت زیادہ دیر کر دی ہمیشہ ایسے کرتے نہیں ہیں لیکن آج پتہ نہیں انہوں نے ہمیں سرپرائز دے دی ہے بہت لے رہے تھے تو فینلی یہاں پہ بابا آ رہا ہے یہ تھی پیسٹی ہماری بیسٹی یہ نہیں ہے بابا آپ جائیں ادھر جائیں سم نہیں آپ کو لگا کیسا سرپرائز آپ کو شک ہوا تھا کس چیز پر شک ہوا تھا کیا دیکھیں پاپیوم آپ نے دیکھ لیتی تو کیسے پتہ چلا پاسل پیسے دو فینلی یہاں پہ آ چکے تھے اور بچے بہت ہی خوش ہو رہے تھے اپنے اپنے انہوں نے گفٹ بنائے ہوئے تھے پینٹنگز وغیرہ کی ہوئی تھی اور دے رہے تھے اپنے بابا کو کہ ہمارا گفٹ لیں اور بہت خوش ہوئے ہوئے تھے ان سے زیادہ ہمارے بچے بہت خوش تھے کہ بردی ہے آج بابا کا کیونکہ ویسے بچوں کا تو ہوتا رہتا ہے چھوٹا موٹا لیکن ہزبین کا جو تھا پہلی بار ہم نے سیلیبریٹ کیا ویسے یہ چلتے بہت تھے بردے سے کہ آج انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا خوش ہو گئے تو مجھے بھی پہلے تھوڑی ٹینشن تھی جب آنے والے تھے تو ابھی الحمدللہ مجھے بھی خوشی ہوئی کہ ان کو اچھا لگا کیونکہ یہ منابتیں نہیں تھے بلکل بھی بردے اپنا غصہ ہوتے تھے ویسے آج ماشاء اللہ سے انہوں نے کچھ نہیں کہا اور ہمیں بھی اچھا لگا کہ الحمدللہ انہوں نے کچھ نہیں کہا تھوڑی سی ٹینشن تھی کہ غصہ ہوں گے نراز ہوں گے کچھ کہیں گے لیکن بلکل بھی نہیں ہوئے جس دن ٹینشن ہوتی ہے نا اس دن کچھ نہیں ہوتا جس دن ٹینشن نہ ہو نا اس دن پتہ نہیں ان کو کیسے غصہ آجاتا ہے آج بہت ٹینشن تھی مگر الحمدللہ بلکل غصہ نہیں کیا اور خوش ہوئے تو بس یہاں پہ کچھ نہیں ہے ہمیں مستی وغیرہ کی اور بہت انجوائے کیا بچوں کو بھی بہت اچھا لگا اور مجھے بھی بہت اچھا لگا اور یہاں پہ بس میں بالونز میں نے کچھ اوپر کھڑی کی ہوئی تھی ان کو میں پھارنے لگی تھی یہ دیکھیں تو جس میں شاکڈ ہو گئے اور دیکھیں وہ جو ہیں بہت خوش ہوئے ہیں حیران ہو رہے ہیں کیا اوپر تم نے لگا دیا تھا مجھے کہتے ہیں تو یہاں فین آن کر دیا ہے اور فین کے اوپر جو میں نے پھول رکھے تھے وہ آگئے ہیں اور یہ پھول میں نے پلاسٹک کے لیے تھے آن لائن اور پھر واپس سے میں نے ان کو پیک کر کے رکھ دیا کہ نیکس ٹرائم پھر کام آئیں گے تو میرے پاس ہر کلر کے جو ہے میں نے لے لیے تھے پتہ نہیں آج سے دو تین سال پہلے میں نے کہیں پہ آفر وغیرہ تھی تو کافی کلر میں لے لیے تھے تو آج جو ہے کام آگئے اور پھر میں نے واپس رکھ دیا کہ اگلی بار بھی کام آئیں گے تو بس یہاں پہ ہمارا سیلیبریشن ہوا ختم اور بس کیک کٹ کر رہے ہیں اور کیک کٹ کیا اور پھر کیک کھایا اور بس میں نے ساتھی بریانی بھی بنا لی تھی اس کے لیے میرے پاس بلکل ٹائم نہیں تھا سارے کام جلدی جلدی سے کیے تو ایک ایک چیز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی لیکن پھر بھی کافی شیئر کر دیا ہے اور آئی ہوپ آپ لوگ کو آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا کیونکہ کافی آپ کہہ رہے تھے کہ اپنے بچوں سے ملوائیں الحمدللہ میرے پیارے سیکیور سے بچے اور بس یہی تھا آج کا بلوگ تو بس ملیں گے انشاءاللہ نیکس بلوگ میں تب تک کے لیے اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں بہت سارا یاد رکھے گا اللہ حافظ